شَهْهُ وَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًا لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اور ابھی کل پر سوئی اور بہت سے لوگوں کہ آج کے نزدیک آج ہی کہیں شب اول نہ ہو جائے ابھی تو انفرم نہیں ہے لیکن بہرحال ایک چیز ہو تو سکتی ہے تو شب اول جیسے کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ آج مطلع شاید صاف ہوگا تو تیراچی اور اس کے افق پر پاکستان کے اکثر شہروں میں صاف ہونی کیا ہے چاند کا نظر آنا ممکن ہے اگر کوشش کر کے اگر چاند کا نظر آنا ممکن ہے تو ضرور بزرور چھتے جا کر یا کسی بھی طریقہ سے چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں اور چاند کو دیکھنے کے بعد ایک خاص دعا پڑی جاتی ہے وہ آپ مفاتی سے دیکھ کر وہ ضرور پڑھیں آنکھوں کی بیماری سے پورے سال آنکھوں کی بیماری سے آپ محفوظ ہو جائیں تو شب اول چاند دیکھنا دوسری چیز جو اس سلسلے میں کہی جاتی ہے کہ تطہیر حقوق اور توبہ اگر کسی کے آپ دیکھیں کسی کے کوئی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ نے کسی سے لے کر آئی ہوئی ہیں آپ نے واپس نہیں کیا اب تک کھنگالیں چیزیں کسی کوئی حق آپ کے ذمہ نہ ہو خمس آپ نے نہیں دیا آج کی رات بیٹھ کے خمس نکالیں کن کن چیزوں پر ابھی فیلال اگر دینے کے اتنی ایماؤنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو واقع میں شرع ہے اس کے نمائندے سے فون پر بات کر کے یا ان سے وقت لے لیں کہ میں اتنے دن میں اتنے مہینے میں آپ کے پاس پہنچا دوں گی اگر ایک دفعہ اجازت مل جاتی ہے تو کم سے کم اس حرام سے آپ بچ جائیں تو تطہیر حقوق اور توبہ خصوصی توبہ بھی آج کریں کہ پروردگار مہینہ شروع ہو رہا ہے میں توبہ سے اس مہینے کا آغاز کرتی تاکہ اب ذمہ کوئی گناہ نہ ہو سچے دل سے مصمم ارادہ کر لیں کہ اب ماہ مبارک میں تو انشاءاللہ ہوگا نہیں اور اس کے بعد بھی میں اپنی اس توبہ کو قائم رکھوں گی جہاں تک میرے لئے ممکن ہو سکے گا اول ماہ کا غصل اس مہینے وہ بھی آپ کریں غصل توبہ کی نیت بھی اس میں شامل کر لیں اور اسی ایک ہی غصل کے اندر غصل زیارت امام حسین علیہ السلام کی نیت بھی اسی میں کر لیں تو بہرحال کوشش کریں کہ اگر چاند دیکھنا ممکن ہے تو چاند ضرور دیکھیں اور ممکن اگر نہیں ہے تب بھی آپ کم سے کم اول ماہ کا چاند دیکھنے کی جو باقعہ تھا یا رمضان کے چاند دیکھتے وقت کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھیں تو اس سے بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں